السلام علیکم سٹوڈنٹس سیکنڈیر فیزیکس چپٹر فیفٹین کا یہ لیکچر نمبر ایٹ جس میں ہم نے بات کرنی ہے چوک کے اوپر سٹوڈنٹس اسی چپٹر کا ایک ٹاپک آلٹرنیٹنگ کرنٹ تھو اینڈکٹر اس میں ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے انڈکٹر آلٹرنیٹنگ کرنٹ کو لیک کراتا ہے آلٹرنیٹنگ کرنٹ میں چینجز کو اپوز کرتا ہے تو کہیں آپ نے ایک سرکٹ کے اندر کرنٹ کو آلٹرنیٹنگ کرنٹ کو اپوز کرانا ہو تو وہاں پہ آپ انڈکٹر کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم نے ایک اور کمپونٹ بھی تو پڑھ رکھا ہے جو کرنٹ کو اپوز کرتا ہے اور وہ کمپونٹ ہے ریزیسٹر تو کسی سرکٹ کے اندر اگر سمال کونٹیٹی میں آپ نے کرنٹ کو اپوز کرانا ہے تو وہاں آپ ریزیسٹر کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن سٹوڈنٹس ہم یہ بھی جانتے ہیں ریزیسٹر سے مطالق کہ ریزیسٹر جو ہے یہ پاور کنزیوم کرتا ہے پاور ڈیسپیشن ہوتی ہے تو اگر کسی جگہ پہ ہم نے بہت زیادہ کونٹیٹی میں کرنٹ کو اپوز کرنا ہو تو وہاں ہمیں ایک ایسا ریزیسٹر چاہیے ہوگا جس کی ریزیسٹنس آئی ہوگی اگر ریزیسٹنس آئی ہوگی تو پاور لاؤس بھی زیادہ ہوگا پاور ڈیسپیشن بھی زیادہ ہوگی لارج کونٹیٹی میں ہیٹ جنریٹ ہوگی جو کہ انڈیزائرے بل ہے ہائیلی انڈیزائرے بل ہے ہم نہیں چاہتے کہ سٹوڈنٹس بہت زیادہ پاور لاؤس ہو اور بہت زیادہ پاور لاؤس کی وجہ سے ہیٹ لاؤسز ہوں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کرنٹ تو کنٹرول ہو جائے لیکن جو پاور لاؤس ہے وہ منیمم رہے تو ایسی صورت میں ہم پھر ریزیسٹر کا استعمال نہیں کر سکتے ہمارے پاس جو بیسٹ چوائس بنتی ہے وہ بنتی ہے انڈیکٹر کی تو ایک خاص طرح کا انڈیکٹر جو سرکٹ میں اس پرپس کے لیے یوز ہو کہ لارج کونٹیٹی میں آلٹرنیٹنگ کرنٹ کو اپوز کیا جائے بٹ وید منیمم انرڈی لاؤسز تو اس خاص طرح کے انڈیکٹر کو آپ چوک کا نام دیتے ہو تو ہم اس کو ڈیفائن کریں گے کیا معلوم ہوا کہ چوک ایک کوائل ہے ایک انڈیکٹر ہے جس کی ایمپیڈنس آئی ہے مطلب جس نے آلٹرنیٹنگ کرنٹ کو اپوز کرنا ہے اور اس کو وہ اپوزیشن زیادہ آفر کرتا ہے اس کی انڈیکٹر ری ایکٹنس زیادہ ہے تاکہ یہ ایسی کرنٹ میں ایسی سرکٹ میں ایسی کرنٹ کو لارج کونٹیٹی میں کنٹرول کر سکے وید منیمم پاور لاؤسز ایکسپلینیشن میں جب ہم بات کریں گے ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے اس چوک کو ڈیزائن کیا جاتا ہے تاکہ یہ اپنا جو فنکشن ہے وہ سرف کر سکے تو سٹوڈنس آپ نے چوک کو اس لیے استعمال کرنا ہے کہ پاور لاؤس منیمم رہے اور کرنٹ کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے زیادہ کونٹیٹی میں تو آپ کون سے فیچرز ایڈ کرو گے آپ جو ریزسٹنس ہے اس کو منیمم کرو گے اور جو اس کی ایمپیڈنس ہے جو اس کی انڈیکٹو ری ایکٹنس ہے سٹوڈنس اس کو آپ میکسیمائز کرو گے تو انڈیکٹو ری ایکٹنس ایکسل وہ تو کنٹرول کر لے گی کرنٹ کو لیکن جو ریزسٹنس ہے وہ منیمم ہونے کی وجہ سے پاور لاؤس منیمم ہو جائے گا تو ان دو ویریابلز کو آپ ایڈجسٹ کرو گے اور اس کے لیے آپ چوک کو کیسے بناو گے اس کے لیے آپ جو میٹل چوز کرو گے جو جس سے آپ نے اس چوک کو یا انڈیکٹر کو ڈیزائن کرنا ہے وہ اچھی میٹل ہو اس میں ریزسٹنس جو ہے وہ منیمم ہو اور یہ ایک اچھی میٹل ہے سٹوڈنس کوپر تو کوپر وائر کی ہم چوک بنائیں گے دوسرا اس کو تھن رکھنا یا تھک تو اس کا جواب ہے کہ کوپر وائر جو ہے وہ ایک تھک کوپر وائر استعمال کریں گے تاکہ کروس سیکشنل ایریا زیادہ ہو اور ریزسٹنس منیمم ہو پھر انسولیٹ اس کو ہم نے کرنا ہے سٹوڈنس انسولیٹڈ ہونی چاہیے اور پھر سٹوڈنس جو ایڈی کرنٹ ہے سیلف انڈکشن سے بننے والا اس کو بھی ہم نے منیمائز کرنا ہے اس انڈکٹر میں چوک میں تو اس کے لیے ہم اس تھک کوپر وائر کو وائر کو وائنڈ کریں گے ایک سافٹ آئرن لیمینیٹڈ کور کے اوپر جیسا کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہو تو اس کا کوپر وائر استعمال کرنا پھر تھک وائر استعمال کرنا پھر لیمینیٹڈ کور کے اوپر اس کو وائنڈ کرنا یہ وہ سارے فیچرز ہیں جو سٹوڈنس ریزسٹنس کو منیمائز کرتے ہیں اور پاور لارس کو منیمائز کرتے ہیں اب ہم نے کہا کہ ساتھ ایمپیڈنس جو ہے وہ بھی بڑھانی ہے تاکہ کرنٹ کو کنٹرول کیا جا سکے تو اس کے لیے جب ہم کوائل بھی بنائیں گے یہ چوک بنائیں گے تو جو نمبر آف ٹانز ہیں وہ بڑھا لیں گے نمبر آف ٹانز جب بڑھیں گے تو جو سٹوڈنس ہے ایمپیڈنس ہے انڈیکٹو رییکٹنس ہے اپوزیشن ہے وہ بڑھ جائے گی اس طرح سے دو وائریابلز جن کو ہم کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے ان کو سامنے رکھتے ہیں ہم نے ایک چوک کو ڈیسائن کیا تاکہ وہ ہمارا پرپس جو ہے وہ سرف کر سکے تو سٹوڈنس چونکہ وائر جو ہے کواپر کی ہے تھک ہے تو ریزسٹنس اتنی سمال ہوگی کہ ہم اس کو اگنور کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو پاور لاؤس ہے وہ بھی سٹوڈنس ایکسٹریمیلی سمال ہوگا نگلیجیبل ہوگا یہی تو اچیف کرنا چاہ رہے تھے لیکن ساتھ ہی نمبر آف ٹرنس جو کہ زیادہ رکھیں تو جو انڈیکٹنس ہے چوک کی جو ایمپیڈنس ہے چوک کی یا جو آپ کہہ لو کہ انڈیکٹو رییکٹنس ہے اپوزیشن ہے وہ بہت لارج ہے تو آپ کرنٹ کو کنٹرول کر لوگے ایکسٹرا کرنٹ کو جس کو آپ منیمائز کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ اپوز کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر گھروں میں جو ٹیوب لائٹ استعمال ہوتی ہے فلوریسنٹ ٹیوب اس کو وان ٹوینٹی وولٹیج جو ہے وہ چاہیے ہے فلوریسنٹ کے لئے لیکن اس کو ہم جس پاور سپلائی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں جو ہمارے گھروں میں الیکٹرک سپلائی آ رہی ہے اس کا وولٹیج تو ٹو ٹو ٹوینٹی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ٹو ٹوینٹی وولٹیج جو ہے وہ بہت زیادہ کرنٹ دے گا فلوریسنٹ ٹیوب کو تو اگر ہم اس ایکسٹرا کرنٹ کو کنٹرول کرنے کے لئے ریزیسٹر کا استعمال کریں تو جو ایکسٹرا کرنٹ ہے اس ٹو ٹوینٹی پٹینشل ڈیفرنس کے وجہ سے وہ بہت زیادہ پاور ڈیسپیٹ کرائے گا تھرہو ریزیسٹر اور بہت زیادہ ہیٹ جنریٹ ہوگی کیونکہ انڈیزائریبل ہے تو لہٰذا ہم ریزیسٹر کا استعمال لینک کریں گے ہم استعمال کریں گے چوک کوائل کا اس کو ہم سریز میں کنیکٹ کر دیں گے ٹیوب کے ساتھ یا کہیں پہ بھی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہو سرکٹ میں اس پرپس کے لئے تو آپ سریز میں کنیکٹ کر دیجئے ہوگا کیا کہ جو یہ جو چوک ہم نے استعمال کی ہے یہ بہت زیادہ رییکٹنس ایمپیڈنس یا اپوزیشن آفر کرے گی فلو آف کرنٹ کو تو آپ ایکسٹر کرنٹ کو تو کنٹرول کر لیں گے اپوز کر لیں گے اور ساتھ چوکے اس چوک کی ریزیسٹنس منیمم ہے اور آئیڈیل ہی اب مات کریں آئیڈیل کیس میں زیرو ہے تو اس طرح سے منیمم زیرو یا نگلیجیبل ریزیسٹنس ہونے سے اوور آل جو پاور ڈیسپیشن ہے وہ بھی آلموسٹ زیرو ہوتی ہے نگلیجیبل ہوتی ہے اور ساتھ ہی آپ ایکسٹر کرنٹ جو ہے وہ بھی کنٹرول کر لیتے ہو سرکٹ میں اس کے ساتھ اور کیا یوزز ہو سکتے ہیں چوک کے تو اس کے لیے ہم ایک ہیڈنگ لے لیتے ہیں یوزز آف چوک اور اس میں دو اور اپلیکیشنز کو منشن کرتے ہیں ایک تو یہ کہ پاور سپلائی میں اگر آپ نے جو ریپلز ہیں ان کو پریونٹ کرنا ہو تو آپ چوک کو فیلٹر کے طور پر استعمال کرتے ہیں مینز آپ ریپلز کو پریونٹ کرنے کے لیے چوک کا استعمال کرتے ہیں اب یہ ریپلز کیا ہیں اور یہ کیوں آ جاتے ہیں سٹوڈنٹس تو ہم جانتے ہیں کہ ہم اے سی کرنٹ کو جو آلٹرنیٹنگ کرنٹ ہے اس کو ڈائریکٹ کرنٹ یعنی ڈی سی میں کنورٹ کر سکتے ہیں آلٹرنیٹنگ کرنٹ کا ڈائریکٹ کرنٹ میں جو کنورٹ ہونا ہے سٹوڈنٹس یہ ہم سیکنڈیر میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہم دسویں کی فیزکس میں بھی اس کنسپٹ کو سیکھ چکے کہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ جب ڈائریکٹ کرنٹ میں کنورٹ ہوتا ہے تو اس پروسس کو نام دیتے ہیں ہم ریکٹیفیکیشن کا تو ریکٹیفیکیشن میں یہ ایک ایشو آتا ہے کہ سم ٹائمز جو ریکٹیفیکیشن ہے وہ ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ نہیں ہو پاتی تو اس میں کچھ ایسی جو کرنٹ ہے آلٹرنیٹنگ کرنٹ ہے وہ بچ جاتا ہے جو ڈی سی میں کنورٹ نہیں ہوتا اب جو ہنڈر پرسنٹ ریکٹیفیکیشن نہ ہونے سے یہ کمپلیٹ ریکٹیفیکیشن نہ ہونے سے سمال اماؤنٹ آف آلٹرنیٹنگ کرنٹ جو بچ جاتا ہے یا آلٹرنیٹنگ وولٹج جو ہے وہ بچ جاتا ہے تو وہ فلکچویٹ کرتا ہے پاور سپلائی میں ہمارے سرکیٹ میں سمال اماؤنٹ آف آلٹرنیٹنگ وولٹج آلٹرنیٹنگ کرنٹ جس کو کنورٹ ہونا چاہیے تھا ڈی سی میں نہیں ہوا وہ سرکیٹ کے اندر فلکچویٹ کرے گا اور یہ انڈیزاریبل ہے نہیں ہونے چاہیے اور ان کو ان فلکچویشن کو ہم ریپلز کا نام دیتے ہیں اور ان ریپلز کو پریونٹ کرنے کے لئے آپ چوک کا استعمال کر سکتے ہو اور ایک اور چیز کہ اگر آپ کہیں چاہتے ہیں کہ جو سگنلز ہیں انوانٹڈ سگنلز ہیں وہ سرکیٹ کے دوسرے پارٹس میں انٹر نہ ہو تو وہاں پہ بھی سگنلز کو پریونٹ کرنے کے لئے آپ چوک کا استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ریڈیو فرکونسی چوک آپ استعمال کرتے ہو ریڈیو فرکونسی کو پریونٹ کرنے کے لئے آپ چاہتے ہو کہ جو ریڈیو فرکونسی کے سگنل ہیں وہ آڈیو فرکونسی سرکٹ میں داخل نہ ہو تو وہاں ریڈیو فرکونسی سگنلز کو پریونٹ کرنے کے لئے آپ چوک کا استعمال کریں سٹوڈنٹس یہ دیکھا گیا ہے کہ سم ٹائمز یہ پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ڈائریکٹ کرنٹ کو کنٹرول کرنے کیلئے چوک کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں تو اس کے لئے ہم ایک ایڈنگ لے لیتے ہیں اور سٹوڈنٹس ہم نے اپنے ایک ٹاپک جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ درہو این اینڈکٹر وہاں پہ سیکھ رکھا ہے کہ جو انڈکٹر کی ایمپیڈنس ہے انڈکٹر کی انڈکٹر رییکٹنس ہے وہ ایکس ایل ایکول ہوتی ہے ٹو پائی ایف ایل کے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ کرنٹ ہے اس میں فرکونسی کی ویلی زیرو ہوتی ہے وہ تو فلکچوئیٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا تو جب فرکونسی ایف زیرو ہے اس کو آپ پٹ کرو گے تو پوری رائٹ ہینڈ سائٹ زیرو ہو جائے گی مینز ایکس ایل جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا دوسرے لفظوں میں جب آپ ڈائریکٹ کرنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے چوک کا استعمال کرو گے تو چوک جو ہے وہ کوئی ایمپیڈنس آفر نہیں کرے گا کوئی اپوزیشن آفر نہیں کرے گا ڈائریکٹ کرنٹ کو چوک جو ہے یا انڈیکٹر آلٹرنیٹنگ کرنٹ کو اپوز کرتا ہے ڈائریکٹ کرنٹ کو اپوز نہیں کرتا تو ڈائریکٹ کرنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ چوک کا استعمال نہیں کر سکتے اس کی ڈائریکٹ کرنٹ کے لیے اس کی جو ریزسٹنس ہے وہ نگلیچیبل ہے اور ڈائریکٹ کرنٹ کے لیے اس کی جو امپیٹنس ہے وہ زیرو ہے لہذا آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے اس کو آپ استعمال کر سکتے اور صرف اے سی کو کنٹرول کرنے کے لیے مجھے امید ہے کہ یہ ٹاپک چھوٹا سا آپ کو سمجھ آیا ہوگا کوئی آپ کا کوئیسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھئے گا وڈیو کو لائک کرنا ہے فیلوز کے ساتھ شیئر کرنا ہے انشاءاللہ وڈیو میں نیکس ٹاپک پڑھیں گے ٹل دن اللہ حافظ